مانی سباپتی مہدہ میں شروع کروں گا ڈیفنس کو لے کر کے الوکیشن پر میرے دوست سجیت نے ابھی بات کی میں صرف اتنا کہوں گا کہیں الوکیشن میں ریکروٹمنٹ کا حصہ کیا ہوتا ہے کیا وہ آپ کے جہن میں ہے بھی یا نہیں یہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ روزگار بھی ہی نہیں سب کچھ ہوگا ستر ورشوں سے ایک جمانڈ چل رہی ہے ابھی بھی گروگرام میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اہیر ریجمنٹ کے دیمانڈ کی ایک گورف شالی اتحاس رہا ہے آپ کے جہن میں نہیں پڑتا نہ پڑے ووٹ کی چوٹ بہت سکھا دیتی ہے میں صرف اتنا کہ کر کے اگلے بندو پہ آؤں گا سو آم ڈیلیبریٹلی ایوائیڈنگ میکرو ایشیوز آئی کود ہب ڈیلٹو بیٹھا پور ہیلتھ آف ایکانومی باغانی فسکل ڈیفیسیٹ ریگریسیف ٹیکسیشن اور کیس شیپڈ ریکاوری اب یہ میں بیٹھے کچھ ورشوں سے وی شیپ کے شیپ تو میں نے تھوڑا ریسرچ کیا سر ایک زیڈ شیپ ریکاوری بھی ہوتی ہے زیڈ شیپ ریکاوری یعنی کے کے پندرہ میں الفہ بیٹ کے پندرہ میں الفہ بیٹ کے روپ میں آتا ہے جس زیڈ شیپ ریکاوری میں خطرہ ہوتا ہے کہ آپ پنہ ریسیشن میں جا سکتے ہیں آپ زیادہ ارخصاص سمجھتے ہیں یہاں سے چیدنبرم صاحب اور کپیل سببال جی بولے فینانس منسٹر صاحب ہیں آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں ہمارے لئے تو ارخصاصتر سر گریب اور نمل آئی ورک کی تھالی ہے میں تو اس کی سائز دیکھتا ہوں سر میں بجٹ میں پورٹ والے کو کیا ملا ائرپورٹ والے کو کیا ملا اس سے میں چنتت نہیں ہوں دے دیجئے نا سب کچھ لیکن گریب کی تھالی محفوظ رکھی گریب کی تھالی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے نوکریاں نہیں مل رہی ہیں ابھی ریلوے والے ویجولز میں خاص طور پر کہوں ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں جو آپ کا الوکیشن ہے ایلوٹمنٹ ہے اس میں پھر سے ایک بار وہی روزگار سری جن کی کوئی چرچہ نہیں there is no visa at all آپ نے ایک اگڑا دیا ساٹھ لاکھ پانچ برشوں میں ارے لیور فورس میں انٹری کے لیے تیار لوگوں کی آپ کو فہرست کی جانکاری ہے کروڑوں کروڑ دستک دے رہے ہیں آپ نے دروازے بند کر کے رکھ دیئے اور چکی آپ نے دروازے بند کر کے رکھ دیئے تو آپ کو وہ ویجولز دیکھنے پر رہے ہیں مانینہ منتری مہودے ہیں آپ کے مادھیم سے کہوں سر فوری طور پر ایک روزگار کلینڈر پر کام کریے سالانہ ہر بیبھاگ ہر چھتر ہر نکائے وہاں سے نکال کے رکھئے کتنی ویکنسی ہے اور کب بھریں گے کیونکہ جب آپ ان ویکنسیز کو نہیں بھریں گے سبر کا پیالہ بڑھتا جا رہا ہے مانینہ یہ سبھاپتی مہودے لائف بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں